بسم اللہ الرحمن الرحیم زنا کی تیس اقسام اور اس کی سزا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے نمبر ایک غیر محرم کی چھاتی سے مزہ لیا قیامت کے دن چھاتی نمبر دو غیر محرم سے زنا کی ابتدا مو ملانے سے قیامت کے دن نمبر تین غیر محرم سے ملاب کے وقت شرمگاہ سے منی خارج ہوئی قیامت کے دن محترم ناظرین زنا کیا ہے اگر مرد ایک ایسی عورت سے صوبت ہمبستری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے کسی پرائی عورت کو دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دیں گے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو شخص زنا کا مرتقب ہوا اور بغیر توبہ کیے دنیا سے فوت ہو جائے یعنی مر جائے اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سختی فرمائیں گے اس کے زنا کے ہر ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زنا کی تیس اقسام بتائیں گے اور زنا کی ان اقسام کے بدلے قیامت کے دن کون سا عذاب نازل ہوگا یہ بھی بتائیں گے نمبر ایک غیر محرم کے لیے چہرہ سوارتا تھا قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہوگا نمبر دو جو شخص غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے کا گوشت گر جائے گا نمبر تین جو شخص غیر محرم کو دیکھتا ہے اور اس کا چہرہ کھل جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے مشتعل کیا جائے گا یعنی جلایا جائے گا نمبر چار جو شخص غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا ہے قیامت کے دن وہ شخص روتا ہوا اٹھے گا نمبر پانچ جو شخص غیر محرم سے ہنسی مزاق کر کے کہہ کہہ لگا کر بات کرتا ہے وہ شخص قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھے گا نمبر چھ جو شخص غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا ہے وہ قیامت کے دن غمغین اور اداس حالت میں اٹھے گا نمبر سات جو شخص غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا قیامت کے دن پگلا ہوا سیسا آنکھوں میں ڈالا جائے گا نمبر آٹھ جو شخص غیر محرم سے ملاقات کے لیے چل کر گیا قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی نمبر نو جو شخص غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کو قیامت کے دن ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی نمبر دس غیر محرم سے زنا کی افتداء موں میں لانے سے کی یعنی بوسے سے کی قیامت کے دن گھسیٹ کر موں کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا نمبر گیارہ جس شخص نے غیر محرم کی گردن سے گردن ملائی قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی نمبر بارہ جس شخص نے غیر محرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا قیامت کے دن تھرکول کا لباس پہنایا جائے گا نمبر تیرہ جس شخص نے غیر محرم سے مل کر جنسی پیاس بجائی قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا نمبر چودہ جس شخص کا غیر محرم سے ملاب کے وقت جنسی طفان اٹھا قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دھکایا جائے گا نمبر پندرہ جس شخص کا غیر محرم سے ملاب کے وقت شرمگاہ سے منی خارج ہوئی قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی نمبر سولہ جس شخص نے غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیری قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکائے جائیں گے نمبر سترہ جس شخص نے غیر محرم کی چھاتی سے مزہ لیا قیامت کے دن چھاتی کے بل جہنم میں لٹکایا جائے گا نمبر اٹھارہ غیر محرم کے جسم کی محک سونگی قیامت کے دن جسم سے حیران کن عذیتناک بدبو آئے گی نمبر انیس غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہوئے قیامت کے دن آگ کے تنور میں یکجہ کیا جائے گا نمبر بیس غیر محرم کے ساتھ اپنے جسم کو دکھایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا نمبر اکیس غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ کر کیا قیامت کے دن سارے مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا نمبر بائیس غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا قیامت کے دن موپر مہر لگا کر آزا سے گواہی لیں گے نمبر تیس غیر محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنی ہو قیامت کے دن سب لوگ لانتے بھیجیں گے اللہ اکبر دوستو آپ جو چوبیس نمبر پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے اسے سن کر آپ حیران ہو جائیں غیر محرم سے ملتے وقت سلام کرنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لانتے بھیجے گا نمبر پچیس غیر محرم کے جسم کو بوسے لیے قیامت کے دن ساپ پورے جسم کو ڈسیں گے نمبر چھبیس غیر محرم سے زنا کے وقت انگ انگ سے مزہ پایا قیامت کے دن انگ انگ میں بچھوپ ڈنگ لگائیں گے نمبر ستائیس غیر محرم کے جسم پر احتیاط پایا قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو نیکیوں پر اختیار ملے گا نمبر اٹھائیس غیر محرم کے جسم پر سواری کی قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہو گئے نمبر انتیس غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا نمبر تیس غیر محرم سے ہم کلامی کے لطف و مزے لئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی لذت سے محروم ہوگا زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزائے دیں گے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اپنے محرم سے زنا کرنا اور بھی کبی ہے اس کی سزا رجب ہے اگر شادی شدہ ہے اس کی سزا سو کوڑے ہے مگر آج کل حدود کا نفاظ نہیں اس لئے ایسے شخص کو صد کے دل سے توب و استغفار کرنا چاہیے ایسا شخص اگر اپنے فعل پر نادم ہو کر توب و استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عظم کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ بےہیائی اور برا راستہ ہے اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے اور اگر کوارے لڑکے ہو تو سو کوڑے مارے جائیں گے اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاب فیلی زنا کہلاتا ہے اور اس کی چند صورتیں ہیں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا اپنے محرم سے زنا اجنبیہ سے زنا پوڑے آدمی کا زنا زنا بلجبر یعنی زبردستی زنا حکم ان صورتوں میں اگر زانی شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہان چرائی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو سو کوڑے لگائے جائیں گے آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں خاص کر کے اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شام سے سناتے ہیں ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں اگر کوئی اکیلے لڑکے یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کی جلدی شادی نہیں کی جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے اور شادی کے عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ان ماں باپ سے قیامت کے دن حساب مانگے گا ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بھی اچھی بیوی یا اچھا ہم سفر دے گا اور خراب ہیں تو سمجھ لیجئے زنا ایک ایسا عمل ہے جسے نسیان ایچ کینسر جیسی موزی بیماریاں پھیلتی ہیں زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے امام شافی کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے اگر تو قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا دوستو اس قبیر گناہ کی اور بھی سزائے ہیں لہٰذا خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں اگر آپ نے اپنا جنسی کیس اپنے دو دوستوں کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا پیارے دوستو اوپر دی گئی عبارت سے ثابت ہوا کہ جتنی تفصیلی سزا زنا کے عمل کی ملے گی اتنی کسی اور گناہ کی نہیں ملے گی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کلام ہونا پسند نہیں کریں گے بلکہ لانتے برسائیں گے اللہ تعالی ہمیں ہمارے اہل خانہ کو بچوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور جملے متعلقین کو زنا سے محفوظ فرمائے آمین سمہ آمین اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کرو تاکہ ہمارا معاشرہ زنا سے پاک ہو جائے شکریہ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں